بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی عید مبارک آپ سب کو اور میل دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہزتے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دے آمین سم آمین تو اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کے بھی لوکہ کرتے ہیں آغاز تو ابھی ماشاءاللہ سے سبو سبو کا ٹائم ہے سب اپنے عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے عید کی نماز کا ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا نظیر بھائی تو چلے گئے ہیں انہوں نے کہا میں پہلے چلا جاتا ہوں ابو جی اور منیر بھائی ابھی اپنی تیاری کر رہے ہیں تایابو بھی چلے گئے ہیں وہ دونوں بھائی تیز بندے ہیں وہ پہلے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم ہیں سلو بندے ہم تھوڑا سا لیٹ کر کے تیار ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم ہوتے نہیں ہیں سلو ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں مسے کر کے پورے ٹائم پہ اور ابھی ابو جی ہو گئے ہیں تیار شیار واہ ابو جی آج تو اب ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ٹیر پڑھن جاؤں ٹھیک ہے عید مبارک آپ کو میری طرف سے ٹھیک ہے عید مبارک ابو جی میرا جواب تو دیں خیر مبارک خیر مبارک ہم جی ابو جی کہنا ہے سب کم مبارک اور فاتیمہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی یہ ابھی ابھی اٹھی ہے میں اس کو صبح سے جگہ رہی تھی لیکن یہ سوئی ہوئی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی نیندیں پوری کرتی رو میں نے تو کپڑے پہن لیا لیکن ابھی کوئی اور تیاری شیاری نہیں کی کیونکہ گرمی اتنی زیادہ میں نے کہا پہلے کام کر لیں پھر تیاری شیاری کر لیں گے نماز پڑھنی ہے اسی لئے کپڑے میں نے جلدی جلدی پہن لیے اور امی جی بنا رہی ہیں روٹیاں میں نے صبح صبح سارے گھر کی صفائی کر دی تھی اور ابھی امی جی اپنا کام کر رہی ہیں روٹیاں بنانے والا یہ مکھن سے امی جی تو کہہ رہی تھی کہ آج روٹیاں نہ بنائیں پہلے میٹی چیز بنا لیتے ہیں وہ ہی کھا لیتے ہیں پھر بعد میں روٹیاں بنائیں گے میں نے کہا نہیں میں نے تو میٹی چیز کوئی نہیں کھا نہیں روٹیاں ہی بنائیں اور سالن جب گوشت آ جائے گا اس وقت بنا لیں گے روٹیاں تو بنی پڑی ہوں گی نا پھر اتنی زیادہ دوپ آ جاتی ہے اسی لئے روٹیاں بنانا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے اسی لئے صبح صبح روٹیاں بنا لیے السلام علیکم میرے دین پترہ میرے بینا براما ماشاءاللہ پانو عید مبارک اور امی جی کا ہاتھ دیکھیں مہندی سے سارا بڑا ہوا ہے یہ امی جی نے کل میرے سر پہ لگائی تھی اور میں نے کوئی نہیں لگائی مہندی اور ابھی چلتے ہیں منیر بھائی کے پاس ان کو عید مبارک بولتے ہیں عید مبارک میں نے پہلے بولا ہے خیر مبارک میں نے پہلے بولا ہے تمہیں تو یاد نہیں رہتا تمہیں بھی عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک اور ابھی آپ کیا کر رہے تھے اور ہماری یوٹیوب فیملی کو بھی عید کی خوشیاں مبارک خیر مبارک خیر مبارک اللہ پاک صاحب کو خوشیاں دے زیادہ سے زیادہ اور آپ کیا بنا رہے ہیں میں سپیشل ایڈ ڈیش بنا رہا ہوں ایڈ ڈیش اچھا سیمائیاں اس پر ڈیوٹی میری لگائی ہے میں اندر کفریٹ کرنے گئی تھی تو امی جی نے کہا منیر بھائی نے کر لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بڑی گڑی شڑی پیننی ہوئی ہے چیک تو کروائے نا اچھی لگ رہی ہے اور آج دیکھو میرے بازو بھی آپ کے بازو جیسے ہیں نہیں آپ پیننے رکھو میں نے چوڑیاں پیننی ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے لو جی میں نے کہا اچھی لگ رہی ہے تو بھائی نے مجھے ہی پینا دی یہ ہمارا پیار ہے نا اسی لیے اس کی جو چیزیں وہ میری ہے اور جو میری چیزیں وہ اس کی ہے آپ کا ٹائم ہو گیا دیکھیں ہم نے ابھی اید پڑھنے جانا ہے اید پڑھنے کے بعد دوبارہ اید مبارک کہیں گے تمہیں بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے دوبارہ کہیں گے لیکن اس وقت آپ ایدی بھی دیں گے ایدی وہ بات میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ دینی ہے نا بھائی نا میں نے لینی ہے فاطمہ لینی ہے ہم نے ایدی بھائی میں اس گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اور فاطمہ نے اب میری جگہ لے لی ہے سب مجھے کہتے ہیں اب تم چھوٹی نہیں ہو فاطمہ چھوٹی ہے لیکن سب بین بائیوں میں سے تو میں ہی چھوٹی ہوں نا میرا حق بنتا ہے سب سے ایدی لینے کا یہ میں نے تمہیں ایدی میں دی دی لیکن تم نے انکار کر دی نا بھائی مجھے نہیں پوری میں نے تو پیسے لینے میں نے یہ نہیں لینی میری چھوٹیاں ہیں یہ بھی پیسوں کیا ہی ہے نا نا میں پیسے لوں گی پہلے آپ اید پڑھ کے آ جائیں پھر فیصلہ ہوگا نظیر بھائی تایا ابو ابو جی سب آ جانا پھر آج میں سب کی کلاس لوں گی ابو جی نے بھی اید لینی ہے صحیح کہہ رہے ہیں نا اب آپ لوگوں کا حق بنتا ہے ابو جی کو ایدی دیں جی بلکل ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھنا ہے پھر جو نا فیصلہ کرتے ہیں کس کو کیا ایدی ملے گی آج میں نے سب سے لینی ہے کسی کو معاف نہیں کرنا میں نے ابھی امی جی اور میں نے اپنی تیاری ساری کر لیا اید کی نماز بھی پڑھ لیا فاطمہ بھی تیار ہو گئی ہے فاطمہ اپنی چوڑیاں دکھاؤ یہ فاطمہ کی چوڑیاں ہیں اور یہ میری چوڑیاں ہیں امی جی بھی کپڑے پہن کر ابھی بیٹھیں ہوئی ہیں امی جی کو بھی میں کہتی رہی ہوں ابھی امی جی آپ بھی چوڑیاں لینے لیکن امی جی نے لی نہیں ہے السلام علیکم تانو اید مبارک بہنا براوانو دنیا پترانو دوسری دوسری دفعہ اید مبارک ہو گئی ہے اور ابھی ادھر سے نظیر بھائی منیر بھائی اور تایا ابو سارے آرے بھی سب کو میری طرف سے اید مبارک السلام علیکم اید بھائی ہماری طرف سے بھی سب کو اید مبارک خیر مبارک ایک بار پھر سے اسلام علیکم ہمارا دوسری دفعہ ہو گیا نظیر بھائی پہلے چلے گیا تھے اید پڑھنے کے لیے اید مبارک خیر مبارک میری ایدی بھی نکالیں جلدی گرے ایدی ملے گی آپ کو کم ملے گی یہ دوسری دفعہ اید مبارک ہے ہاں جی تایابو جی آپ میری سر پہ پیار دیں سر پہ پیار دیں تایابو جی آج آپ دیکھیں نظیر بھائی سے میں نے ایدی لینی ہے صحیح ہے نا ہاں جی تایابو بڑے ہیں تایابو سے لیں نہیں تایابو کو بھی آپ دیں گے مجھے بھی آپ ہی دیں گے بڑے ہمیشہ ایدی دیتے ہوتے ہیں تو آپ بڑے ہیں نا سب دیان بھائیوں سے میں سب سے چھوٹی ہوں تو میرا فاق بنتا ہے نہیں میں چھوٹا ہوں تایابو سے تایابو جی دیکھ لے اب اب تایابو کو آپ کا دینا فرض بنتا ہے تایابو سے آپ نہیں لے سکتے نہیں تایابو دیں گے مجھے دیکھیں نارمونیر بھائی آپ فیصلہ کر کے بتائیں کس کی ایدی بنتی ہے بھائی ایدی دیں گے مجھے بھی دیں گے ہاں جی سب کو دیں گے آج اید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے نا اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی آپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے نا ہاں جی بلکل بلکل اب تایابو اور ابو جی تو ہو گیا زیادہ عمر کے اب منظیر بھائی پہ ساری ذیمہ داریاں تو ان کا یق بنتا ہے سب چھوٹوں کو ایدی دیں سمیت ابو جی تایابو اس بارے میں سوچتے ہیں ابھی ابھی کوئی بیٹھ جاتے ہیں صبح کھانا پینہ کو کھا کے نہیں گیا جلدی اید ہوئی ہے تو کھانا پینہ کھلائیں پھر اس کے بعد میں تھنڈا دماغ سے سوچوں گا بھئی اید کتنی کتنی دینی آپ کو چولو بھائی آپ بیٹھیں ادھر چار پائی لگائی ہے موڑے لگائیں آپ کے لئے بیٹھیں نا دینے لینے کا ٹائم یہی ہے جلدی سے سوچ لیں اور جلدی ہمیں بتائیں کہ دینی ہے یا نہیں دینی نہیں نہیں دینی لینی نہیں بس ہم نے لینی ہی لینی ہے بس یہ ہماری آخری بات پایابو جی آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر صحیح لگ رہی تھی چھاؤں ہمیں اور ہوا بھی آج چلی ہوئی ہے تو ہم نے ادھر ہی چار پائی لگائی ہے ختیجہ نے اور امی نے جانا ہے مولبانی ہم نے پڑھ لی ہے بھائی گھر میں پڑھ لی ہے ہاں جی گھر میں پڑھی ہے ہاں جی میری طرف سے اس کو اپنے پاس رکھو میں نے نہیں لینے بھائی میں کوئی چھوٹی بچی ہوں دس روپے ایدی مجھے دے رہے ہیں یہ دے رہا ہوں تھوڑی دیر بعد یہ میں نے جے میں ڈال لیں بس آپ ڈالو میں نے لینی نہیں بس دینا ہے تو پانچ ہزار ایدی دیں ہاں آج دیکھ لوں گی نا یہ ہے ایدی آپ کی نا پھر میں کوئی نہیں لینے ایدھر دیکھو تو صحیح یہ پانچ ہزار والے یہ پانچ ہزار نہیں ہے ایتنا مجھے نہ بنائیں مجھے پتہ یہ سور پہ ہے یہ پکڑے ایدی چلو یہ فاتمہ لے لے گی یہ فاتمہ بھی نہیں لے گی اسے بھی پتہ ہے نہیں آپ کی ایدی یہ میرے پاس اتنے ہی ہیں اور نہیں ہے میرے پاس آنا بھئی ہیں آپ کے پاس ہیں نہیں تو آج آپ سے لڑائی کرلوں گی اگر آپ نے مجھے ایدی پوری نہ دی تو نہیں یہ ایدی ہے اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے میرا ابھی والٹ کھالی ہوا ہوگا نہیں مجھے چیک کرائے نا والٹ کھالی ہے نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ ہے اسی لیے تو آپ چیک نہیں کروارے مجھے چیک نہیں کرنا ہوتا یہ دیکھیں امی جی آپ دیکھ رہے نا آپ اسے مجھے ایدی دے پوری چلو بھائی کچھ زیادہ نہیں تو ایک ہزار تو پھر دے دینا جو مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بھانجے بھانیاں وہ مجھ سے ایدی آپ دیکھو بھائی میں ان کے گھر جاؤں گی فاطمہ کے بھائی ہیں پارو رانی ہیں اکسا رانی ان کے گھر جانے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ دی دو تو میں نے ان کو بھی تو دینی نا آپ مجھے زیادہ دیں گے تو پھر میں ان کو دوں گی چلو یہ لیں ازار پہ ہاں جی شکر ہے کہ نظیر بھائی نے بھی ازار پہ نہیں آنا آپ دے بھی دینا اس میں سے سور پہ آپ نے رکھنا ہے باقی نو سو مجھے دینا ہے نا بھائی پھر میں نے کیا اسے دیکھنا ہے پھر میں نے لینا ہی نہیں بس یہ ازار کا آپ کا شوق تھا نا تو ازار لے لو ہاں ازار میں سے سو رکھ کے باقی نو سو مجھے واپس کر دو شوق بھی آپ کا پورا ہو جائے شوق کی مجھے دیکھنے کا نہیں بلکہ ہزار پیا میرا خود کا ہو وہ مجھے شوق ہے آپ دے مجھے ازار پی ختیجہ ہاں جی ایک ازار کا نوٹ پکڑ لو بائی سے تو وہ بعد میں سوچیں گے واپس کرنی ہے یا نہیں کرنا ہاں جی آپ ہی تو دے نا چلو یہ دے بعد میں واپس کرنی ہے مجھے نو سے واپس کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے بعد میں پہلے دے دے نا یہ دیکھیں جی میری ایدی ہزار کا نوٹ کڑکنا کڑکنا اور فاتیما کو نہیں ملی ابھی ہاں فاتیما کو ملی ہے ہم تو دیکھتا ہی رہ گئے بچارے ہاں جی یہ میں نے لڑکا اور اس سوٹ سلائے کر رہا ہے اس کی جیب بھی یہ ہے میں نے اسی لیے سلائے کر رہا ہے تاکہ اس میں ایدی رکھوں مجھے دے دو میں رکھ لیتا ہوں محفوظ رکھوں گا اچھا اچھا آپ بین کو یہ میں فاتیما کو دے رہا ہوں فاتیما کے پکڑ دے گی فاتیما منع نہیں کرے گی فاتیما نے رہنے ہوتے ہیں پاپڑ نہیں وہ تو دس روپے کے بھی آ جاتے ہیں اسی لیے فاتیما خوش ہو کے پکڑ رہی ہے صحیح ہے نا فاتیما اچھا نا اچھا وہ کہہ رہی میں اچھا نا دے سا یہ پیان دیکھے بعد مگا صحیح ہے تایابو جی صحیح ہو گیا مجھے تو ایدی مل گئی ہے اب آپ لے لیں جتنی لینی ہے میرا قصہ تو ہو گیا سول میں نے قرمانی سے پہلے نہ بال کٹوائے نہ داڑی کٹوائی ہے میں نے کہا جی آج کا دن گزار کے صبح انشاءاللہ کٹواؤں گا اور ویسے بھی ہمارے گھر میں کام لگا ہوا تھوڑے سی بال بڑے ہونا تو گرمی کام لگتی گرمی کام لگتی تھوڑی سی کلر کی بچت ہو جاتی ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے آج بھائی کا کوئی نیا ہے ٹوٹک ہے کلر سفیاد کرنے کا بھی اور گرمی بھی نہ لگنے کا بال بڑے ہو تو گرمی نہیں لگتی اور داڑی بڑی ہو تو رنگ کالا نہیں ہوتا یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں بھائی سے چلو آج میرے شہر میں ویڈیو بڑی بن رہی ہے ابھی بکرہ بھی کرنا ہے بکری بھی کرنی بلکہ ہماری بکری بھی کرنی پھر جاک اس کی تیاریاں مغیرہ کرتے ہیں بھائی کو بلوانا پڑے گا جو بکرا کرتا ہے اس کو بلا کے لے کے آتے ہیں محلوی صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں محلوی صاحب پہلے کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم بھی ساتھ کریں گے ہاں جی اور یہ جو میری دینا یہ میں ابھی دیتی ہوں امی جی کو یہ لیں بھائی میں تو کر رہی تھی مزاک میں نے ایدی لے کر کیا کرنا سب کچھ تو مجھے لے کر دیتے ہیں کپڑے جوتے چوڑیاں ہر چیز تو مجھے جس چیز کی بزرورت ہوتی میں امی جی سے لے لیتی ہوں میں نے اپنے پاس ابھی کپڑے بھی آپ نے لڑکوں والے سے لوائے ہوئے اور اوپر سے چوڑیاں پہننی ہوئے یہ کون سا سٹیل بنایا ہے یہ میرا نیا سٹائل ہے نا نیا سٹائل ہے نا نیا سٹائل چاہے پوچھ لیں امی جی میں پہن تھی تھی نا امی جی کو شوق تھا کہ میرے تین بیٹے ہوتے تو میں لڑکوں والے کپڑے پہن تھی تھی میرا یونی فرم بھی تھا لڑکوں والا تو وہ بھی پہن کر جائے کرتی تھی اور ابھی بس کرو کچھ کھانے پینے کے دوے دو پھر بکرہ بکری کریں بکری کرنے کی ہمت نہیں ابھی کچھ کھائیں پییں گے پھر اس کے بعد بکری ہوگی چلو ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور جب ہم نے عید کی نماز پڑی تھی تو آپ سب کیوں رہے ڈیروں ساری دعائیں کی تھی آپ سب کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے دلی عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک ہزار دفعہ ہو گئی تو تو پھر آپ کے سب کے لیے ہم نے دعا کر دی تھی کٹھی جب عید کی نماز پڑی تھی اور آپ سب بھی ہمارے ٹھیک میں دعا ضرور کیجئے گا آج بہت تھی پیارا دن ہے اور گرمی میں کھڑے ہو کہ مجھے تو آ گیا پسینہ تو پھر آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا پھر ملیں گے اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک لیے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ صاحب اللہ حافظ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ